اندور نگر نگم نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے زہان بارہ کے نند پال پورا چورہے پر سو سال سے ادھک چار ہزار اسکیر فٹ پر بنا پرانا ججر مکان توانے کی کاروائی کی ہے اس دوران ایک دکان دار نے جر جر مکان توانے کا ویرود بھی کیا جس کی پولیس نے جم کر پٹائی لگا دی دراصل بارش کے موسم میں نگم دوارہ ایسے مکانوں کو چننیت کیا جاتا ہے جو جر جر حالت میں رہتے ہیں وہیں اس سال کی نگم دوارہ پہلی کاروائی کرتے ہوئے اندور کے نند لال پرچ اور آشتت قریب چار ہزار اسکوائر فٹ پر بنے جر جر چار مندلہ مکان کو توڑنے کی کاروائی کی گئی ہے اس کاروائی میں پولیس اور نگم کا بل لگایا گیا تھا اور اسی کے ساتھ دو جی سی بی مشین بھی لگائی گئی تھی وہیں اس کاروائی کا ویرود کرنے والوں کو پولیس نے جم کر پیٹ دیا ہے یہ زون نمبر بارہ میں نند لال پرہ بلکل مین چورہے پر ایک مکان دو مکان تھے دو دہ ہزار اسکوائر فٹ کے مکان ہیں اور یہ بہت زیادہ خراب ستی میں تھے بلکل جر جر تھے ان کے اینٹ گارے سمیٹ بنے ہوئے مکان تھے اور سارا ان کا پتھر بجری جو بھی ایسا باہر دکھ رہی تھی عام لوگوں کے لیے یہ بہت ختمناک تھا کسی بھی دن تیج بارش میں گر سکتے تھے ایسے دو مکان جو دو دو ہزار اسکر فٹ کے تھے وہ آج سوگے ہم لوگوں نے ان کو توڑا ہے مکان خالی ہو چکے تھے لگتا ہم لوگ لگا تاری کاروائی کر رہے ہیں اور یہ کسی دن بھی گرتے تو اس میں کئی ساتھ بھی لوگوں کی جان پیافت آسی آگے بھی کاروائی جاتے رہے ہیں آہاں جو میڈم کی نردیش پہ ہم لوگ خطرناک مکانوں کی کاروائی ہمارے بینڈنگ آفیسر کے کہنے سے ہم لوگ لگا تاری کاروائی کر رہے ہیں اور یہ خود ہی رہتے ہیں اور ایک دو مکان لوگ میڈم کی نردیش پہ ہم لوگ ہٹاتے ہی ہیں جنگر مکان بارش کو دیکھتے رہے ہیں ہاں بارش کو دیکھتے رہے ہیں یہ بارش اہی ستھی کے لیے تھے وہ خطرناک ستھی والے مکان بارش کو دیکھتے ہیں